وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود برحق ہے مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں لَا جَرْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ یقیناً اللہ جانتا جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَا الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُغِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں خبردار بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چودہ ہمیں پارے کا نوان رکوع ہے جس کے اندر چار آیتیں ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر پچیس تک بائیس اور تئیس پر غور کیجئے تو جو لوگ ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون لوگ ہیں وہ تکبر کرنے والی لوگ ہیں سورہ ساتھ سورہ نمبر آٹیس آیت نمبر پانچ کیا سب معبودوں کو ہم ایک ہی اللہ مان لے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے تو یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے کہ غیر اللہ کو لوگ جن کو پوجھ رہے ہیں اگر ان کی بات ہو تو خوش ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ کی بات کیجئے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کیجئے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن قصے کہانیاں بزرگوں کی سنائیے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں دوسرے مقام پر ہے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر پانچالیس اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے کس سے کہانیاں بیان کی جاتی ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہم مستقبرون یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اس لئے جس کے دل میں بھی تکبر ہے غرور ہے گمند ہے اس کو نکال دے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر نائنٹی ون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس کے دل میں زرہ برابر تکبر گرور اور گمند ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائی ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا رہے اس کے جوتے اچھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو آپ اچھا پہنیے اچھا کھائیے لیکن تکبر یہ نہیں کیے کہ ارے میں ہی سب سے بڑا ہوں میں اچھا ہوں اس لئے اللہ نے دیا نہیں شکرانے کے طور پر اور میں بڑا ہوں تو اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنی گاڑی کے ذریعے اپنے مکان کے ذریعے لوگوں کو حقیر نہ جانیے تکبر تو یہ ہے کہ حق کو چھپایا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے حق کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے گھٹیا ہے ہمیں اچھے ہیں تو اسے بچنا ضروری ہے آیت نمبر پچیس پر غور کیجئے گمراہ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے یہ لوگ گمراہ ہوئے خود کی سزا ملے گی دوسروں کی بھی سزا ان کے اوپر ہے بوجھ دوسرے کا بھی یہی لوگ اٹھائیں گے آپ غور کرتے ہوئے چلے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بہت نہیں نہیں ہم جو بتا رہے اس پر چلو ہمارے طریقے پر چلو ہم دیکھ لیں گے میرے بھائیوں سب کو اکیلے جانا اکیلے حسابوں کتاب لنا کوئی وہاں بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے لیکن جو لوگ غلط راستے کی طرف بلا رہے ہیں کل قیامت کے دن ان کا بھی بوجھ وہ لوگ اٹھائیں گے سران قبول سرہ نمبر انتیس آیت نمبر تیرہ وَلَا يَحْمِلُنَّا اثْقَالَهُ وَاثْقَالَمَّا اَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسَلُنَّا يَوْمَا الْقِيَامَةِ اَمَّا كَانُ يَفْتَرُونَ اور یہ تو اپنا بوجھ ڈھولیں گے اور بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ یہ لوگ ڈھوئیں گے کیونکہ یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے تھے اس لئے ان کی بازپورس ہونے والی ہے تو اس لئے لوگوں کو غمراہ مت کیجئے غلط راستہ مت دکھائیے ورنہ نقصان ہونے والا ہے جن کو غمراہ کیا گیا اس کا بھی بوجھ ہی لوگ اٹھائیں گے اس لئے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2674 جس نے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کر رہے تھے اور ان کے عمل کرنے والوں کے گناہ سے کبھی کمی نہیں ہوگی یعنی جو کسی کو برائی کی طرف بلا رہا تھا تو خود کا گناہ ہوگا اور لوگوں کو جو بلایا اس کا بھی گناہ ہوگا اور جو لوگ غلط عمل کر رہے تھے اس کو تو سزا ملے گی کمی نہیں کی جائے گی تو اس کو ڈبل سزا ملے گی جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے اسی حدیث میں اس سے پہلے یہ بھی آیا ہے جو کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو بھی بدلہ ملے گا جو عمل کر رہے ہیں اس کو بھی بدلہ ملے گا اور جو عمل کر رہے ہیں اس کے عجر میں سے کبھی کمی نہیں ہوگی تو ناظرین اکرام ہم لوگوں کو سوچنا ہے غور کرنا ہے بوجھ اٹھائیں گے تو آج کے درس پر بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنا لوگوں تک پہچانے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ